اسلام علیکم میں ہوں زیشان عاشق اور میرے ساتھ ہیں نومان گریشی بالکل ایسے ہی جیسے کہ پہلے ہم نے دو ویلاگ اپنے اپلوڈ کی ہیں وہ اس میں کچھ انٹرٹینمنٹ زیادہ نہیں تھی تو ہم زیادہ انٹرٹین نہیں کر پائے آپ کو آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں فیشنگ ہمارے گھر کے پاس ہی ہے ایک پل تلیری پل جسے کہتے ہیں اور وہ ہماری مین پل ہے وہاں پہ موسلی لوگ فیشنگ کرتے ہیں ہر بار وہاں پہ جب بھی جائیں تو بیٹھے ہوتے ہیں تو آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں فیشنگ ہاں جی زیشان بھائی آج جائیں گے شکاریوں کے پاس دیکھیں گے کہ انہوں نے کچھ مچھلی پکڑی ہوئی ہے تو ان سے پرچیز بھی کر لیں گے اور دیکھیں گے کیسے مچھلی اور اپنے ویورز کو دکھائیں گے مچھلی کا شکار کیسے ہوتا ہے جی بالکل کچھ اور بھی ہمیں رستے میں مل گیا جو کچھ ملہب زیادہ انٹرٹینمنٹ ہوئی تو ہم آپ کو لازمی دکھائیں گے ٹھیک ہے زیشان بھائی چلے نمان بھائی یہ چاویل ہیں سب تک آپ میرا ہونڈا کھینچیں تو چلتے ہیں پھر ویورز کو جا کے وہاں پہ دکھاتے ہیں توڑا سا ہونڈا بھی اپنا دکھاتے ہیں ویورز کو پھر یہ نا سمجھیں وہ اصلی ہونڈے پہ جا رہے ہیں یہ ہمارا یہی والا ہونڈا ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں ہمارا یہ رہا ہونڈا ٹھیک ہو گیا وہاں پہ جا کے آپ کو ویزٹ بھی کراتے ہیں اور آج فل انٹرٹینمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے جی تو فائنلی گائز ہم تلیری پل پہ پہنچ چکے ہیں تلیری پل کوئی اتنی بڑی پل نہیں ہے لیکن ہمارے گھر کے پاس ہے یہ علاقہ بھی ہے اور دیہاتی علاقہ ساراتی علاقہ ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا مشین یہ تھا کہ آپ کو یہاں پہ آکے آپ کو دکھاؤں ہریالی اور کائے بھینسیں جو ادھر چل رہے ہیں ٹھہریوں یہاں پول کے پاس ان کو گھاس گوز یہی سے مل جاتا ہے پانی بھی یہی سے مل جاتا ہے ان کو گھاس لینے کی ضرورت نہیں پڑتی مل جو بھی یہاں کی رہائشی ہیں یہاں پہ ایسے ہی سسٹم چلا رہے ہیں اور دیکھیں زیشان بھائی گاؤں کی زندگی دیکھیں کیسے کتنی خوبصورت ہے یہ اب جا رہے ہیں نا ہم بائک پر اور دل کو لبھانے والا نظر ہے یہ ایک لڑکا بیٹھا تھا ایک بیٹھا تھا شکاری آپ نے دیکھا ہے اور آگے بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی شکاری بیٹھا ہوگا یہ دیکھیں زیشان بھائی کیسے خوبصورت علاقہ ہے بلکل یہاں پہ آگے میرا ذہن تازہ ہو جاتا ہے یہاں پہ آگے اصل میں ہم رہتے ہیں شہری علاقے میں تو یہ سارا دیہی علاقہ ہے اور مزہ آتا ہے بہت اور انجوئے کرتے ہیں جب بھی ہمارے کوئی دوست وغیرہ آتے ہیں تو ہم انہیں یہاں پہ سہر کرانے کے لئے لے کے آتے ہیں اچھے زیشان بھائی بیوگرز کو بتاؤ کہ ہم بھی بیسیکلی دیہات سے ہیں بلکل ہم بھی بلکل سے ہیں ہم نے تقریباً اپنا بچپن وہیں پہ گزار ہے تھٹا گریشی سے ہم بیلونگ کرتے ہیں تھٹا گریشی مدفرگڑ کا ایک علاقہ ہے نمان بھائی یہاں تک تو تھا کچھا مل رہا تھا آرڈینس کو دیکھنے میں بھی پریشانی ہوگی تو اب ان کو دکھاتے ہیں اصل میں ہم تو ان کو دکھانے آئے تھے فشنگ فشنگ ہم دکھانے آئے ہیں تو فشنگ بھی دکھائیں گے اور اور بھی اس کے ساتھ جو جو ملہب انٹرٹین ہو سکے گا جتنا زیادہ ہم لوگوں کو کریں گے دیکھتے ہیں آگے کوئی بیٹھا ہے وہ سامنے دو لڑکے جا رہے ہیں نمان بھائی یہ زیشان بھائی دکھائیں دو لڑکے سامنے جا رہے ہیں ابھی بلکل ابھی آیا ہوں گے نا یہ ہاں شکار کہلیں یہ دیکھیں جی نیر کے ساتھ ہی یہ زیشان بھائی یہ ہمارے مدفرگڑ کی نمین جگہ ہے اسے ہم ٹھوکر کہتے ہیں اور یہاں پر ایسے لگتا ہے جیسے آبشار ہو یہ دیکھیں جی ایک شکاری ہمیں مل گیا ہے اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کچھ اس نے پکڑا ہوا ہے یا نہیں یہ چاچا ایک بیٹھا ہوا ہے کونڈی لگا کے اور کونڈی میں کھینچوا ہو میں نے کوشش تو بہت کی ہے ان کو دکھاؤں مچھلیاں وغیرہ کیسے پکڑتے ہیں شروع سے اینڈ تک مچھلی کی ہوتی ہے چال جب پانی میں اگر چال ہو وہاں پہ بندہ بیٹھ جاتا ہے جہاں پہ چال نہ ہو تو زیشان بھائی دوری کو نا ایسے ایسے کرتی ہے ہلاتی ہے کھینچتی ہے وہ جیسے ہلاتی ہے بلکل نمان بھائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نظار زیشان بھائی یہ دیکھیں اچھا نمان بھائی یہ جگہ کا نام کیا ہے یہ اسے ٹھوکر ہلا کہتا ہے ٹھوکر ٹھوکر بھی کہہ سکتا ہے اور اسے ہیڈ بھی کہا جا سکتا ہے ہیڈ بھی کہا جاتا ہے پانی کی سپیڈ دیکھیں پانی کی سپیڈ یہاں بہت ہے اور ہم بھی ڈرڈر کے ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ ہمارا موبائل نہ گر جائے کیونکہ ہم موبائل اگر گر گیا تو سارا کام ہی خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں سے جا رہا ہے پانی کتنی سپیڈ کے ساتھ میں پول پہ آج ہوں پول پہ آکے تو میں نے کہا ان کو اپنے ویورز کو دکھاؤں پول پہ آکے پانی کی سپیڈ بھی اور یہاں پہ انہوں نے جال بھی لگایا ہوا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوپر دو لکھنیوں کے بیچ میں جال لگایا ہوا ہے یہ یہ زیشان بھائی پتہ ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ جب پانی کا بہا ہوا ہے زیادہ تو یہاں پر جو مچھلی پھنچ جاتی ہے وہ ادھر واپسی آنے کی کوشش کرتی ہے جب واپسی آنے کی کوشش کرتی ہے اوپر آتی ہے تو یہ جال انہوں نے ساتھ ہی لٹکایا ہوا ہے شکاریوں کا دماغ چیک کریں وہ جیسے ہی اوپر آتی ہے اس میں پہنچ جاتی ہے ڈیچر ہی جاتی واپسی پہ جب مچھلی آتی ہے تو وہ چھلانگ لگا کے آتی ہوگی اس لئے انہوں نے اوپر لگایا ہوا ہے چھلانگ لگا کے زیشان بھائی آتی ہے اور اس میں پہنچ جاتی ہے یہاں تک تو تھا پانی کا بہت کام ہے آگے جاگے نا ہیٹ سے آگے پھوراں ہی پانی کا بہت بڑھ جاتا ہے کیونکہ گر رہا ہے یہاں پہ پانی یہاں پہ لڑکے سویمنگ بھی کرتے ہیں اچھا زیشان بھائی میں بھی ایک دفعہ یہاں پہ آیا تھا سویمنگ گر میں جب چھوٹا تھا اور بہت ہی گئری جگہ کیسا رہا ہے آپ کا ایکسپیرینس یہاں پہ آکے بہت ہی گئری جگہ ہے کیونکہ میرا اس وقت قد بھی چھوٹا تھا اور بس تیراکی نہ بہت کام آتی تھی میں ابھی اپنے دوستے تیراکی سکھنا آیا تھا اب ویورز کو نا ایک دوسری سیٹ دکھاتے ہیں اس کی پانی جا کہاں پہ رہا ہے یہ ایک چھوٹی پول ہے ہمیشہ ایک بڑی پول کے ساتھ ہمیشہ ایک چھوٹی پول ہوتی ہے جب سہلاب وغیرہ کا امکان ہو تو پانی کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے ایسے ہی ہے زیشان بھائی میں ویورز کو دکھانا چاہتا تھا اچھا نومان بھائی نے کہا بھائی یار میری کنگی خراب ہو گیا میں نے کہا یہاں پہ بیٹھا تو ہے ایک نائی نائی سمجھتے ہیں جسے آپ ہیئر ڈریسر کہتے ہیں تو یہاں پہ نومان بھائی نے نومان بھائی نے ٹھہر کی یہاں پہ کنگا کیا اور میرا موڈ ہوا ہے میں نے پیچھے دیکھا ایک نلکہ ہے اور یورو نلکہ بلکل نیا لگا ہوا تھا جس کی ہتھی نہیں تھی میں چاہتے تو لوگوں کو اس طرح کے نلکے بھی دیکھاؤں جن کو ہتھی کے بغیر بھی مطلب چلایا جا سکتا ہے یہ ایسے ہیں لیکن ان کو انسان نہیں چلاتے ہیں یہ جناتی نلکہ ہے بلکل ان کو جنات چلاتے ہیں اور یہاں سے پانی آتا ہے اور جب زیشان بھائی اگر نہر میں پانی کام ہو جاتا تو اسی نلکے سے پورا کرتے ہیں اچھا ماشاءاللہ بہت قیمتی بات کہی آپ نے ویورز کو آپ نے حیران کر دیا ہوگا یہ بات کہہ کے اچھا یہ دو بچے ٹھہرے تھے نمان بھائی انہوں نے کچھ پکڑا ہوئے ہیں ہاتھ میں یہ کیا چیز ہے یہ جو ہے نا یہ شکار کے لیے ہوتی ہے کونڈی کونڈی پنی ہوگی ہے اور اس پر نا کینچوہ لگا ہے وہ ہے بچوں نے تو بچوں کا شکار دیکھتے ہیں بیٹھے تو ہیں بچے یہ دیکھیں جی ویلیج میں نا دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی نڈرتے ایک ایسے تیز بہہوں کے پانی کے ساتھ بیٹھے ہیں بلکل ایسے نمان بھائی میرا موٹ تھا میں ان کو دکھاتا ہے ہیڈ آ کہاں سے رہا ہے یہ پانی بیسیکلی دریا سے آ رہا ہے یہ جو پول نکل رہی ہے دریا سے آ رہی ہے یہاں سے اس سے آگے دریا تھا تو ہم آگے نہیں جا سکے یہ سامنے پٹڑی بھی ہے ٹرین کی جو مدفرگر کی طرف جاتی ہے ایسے ہی ہے تو ہم واپسی کی طرف گامزن تھے دوسری سائٹ سے پہلے ہم اس سائٹ سے تھے اب ہم دوسری سائٹ پہ آ گیا ہیں پول کی دوسری سائٹ سے اب زیشان بھائی یہ چھوٹی پول ہے ویورز کو بتائیں نا ساتھ ساتھ یہ چھوٹی پول ہے جو ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور اس چھوٹی پول میں زیشان بھائی میں ایک دفعہ گیا تھا شکار کھیلنے اور ماشاء اللہ بہت اچھا شکار لگا تھا ہمیں اور میرے ساتھ چھوٹا بھائی بھی تھا کیونکہ نمان بھائی پانی تو ہے سیم پانی ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے دونوں کا بچے سکول کی طرف جا رہے ہیں بلکہ ان کو چھوٹی ہوئی ہے چھوٹی ہوئی ہے شاید یہ گھر جا رہے ہیں اب ہاں جی سمر کیمپ ہے نا نمان بھائی اس سائٹ سے زیادہ درخت وغیرہ تھے یا اس سائٹ سے زیادہ ہے یہ دیکھیں کتنا خطرناک سفر ہے یہاں پہ ڈر بہت لگتا ہے کار نہیں چلا سکتے یہاں پہ کیونکہ کار گرستہ نہیں ہے یہ ٹیوب ویل کا وہ لگا ہوا ہے سرکاری ٹیوب ویل تھا یہ یہ جانور بھی ساتھ ساتھ یہ باندھ دیتے ہیں تاکہ چارہ بھی ان کو یہی سے ملتا رہا ہے یہاں کے لوگوں کو چارے کی ٹینشن نہیں ہوتی پانی کی ٹینشن نہیں ہوتی یہ سرکاری ٹیوب ویل لگے ہوا ہیں اگر کبھی پانی کم بھی ہو جائے تو سرکاری ٹیوب ویل چلا دی جاتے ہیں اچھا زیشان بھائی یہ جانور بگرہ ہے ہم اگر شہر میں رکھیں تو ہم سے نہیں پالے جائیں گے بلکل ایسے نمان بھائی اس کا خرچہ ہم افورڈ نہیں کر پائیں گے ابھی تو افورڈ نہیں کر پائیں گے جب ہماری یوٹیوب کے انکام آج ہے تب شاید ہم کر پائیں گے بیورز ہمیں سپورٹ کریں گے بلکل انشاءاللہ اور ان کو اچھے اچھے مقامات بھی دکھائیں گے یہ ہم دوسری سائیڈ ہم دکھا رہے ہیں یہ ہمارے تلیری پول ہے یہاں پہ بیٹھنے کی بھرپور مطلب وی آئی پی جگہ ہے ہمارے شہر کی جو بیٹھنے کی جگہ ہے آؤٹنگ کے لئے اور زیشان بھائی بکرےوں کے لئے بھی یہ آؤٹنگ کی جگہ ہے بکرےوں کے لئے بھی اور بکرے تو میں نے اس لئے دکھایا ہے کیا بتائیں کا موڈ بن جائے یہ جو ہے نا بکرے خریل لیں اپنے بکرائید کے لئے اس لئے میں غورکار کر رہا ہوں ایک ایک بکرہ ان کو دکھایا جو اچھے اچھے تھے نا مجھے اچھے لگے ہیں زوم کرے دکھایا یہ دیکھیں وائٹ والا اچھا ہے بکرہ ماشاء اللہ صحت ماند ہے آگے جا کے ویورز کو نا انجوائے کرواتے ہیں زیشان بھائی یہ دیکھیں یہ ایک اور شکاری ہمیں مل گئے اصل میں ہمارا مقصد تو یہ تھا نمان بھائی ہم نے فیشنگ دکھانی ہے فیشنگ دکھانی ہے لیکن انفرچنیٹلی زیشان بھائی آج کوئی شکار شکاری کے ہتھیں نہیں چڑھا ورنہ ہم اپنے ویورز کو دکھاتے اور یہ ہم بیٹھے بھی رہ گئے ہیں ہاں پر تاکہ اپنے ویورز کو دکھا سکیں شکار اور ہمیں کوئی نمان بھائی یہ لکڑی اس میں مٹی میں کیوں لگا رہا ہے یہ مٹی میں زیشان بھائی یہ سام پہ بھی کہتے ہیں سرائی کی میں اور کینچوے بھی کہتے ہیں اردو میں میں چاہتا ہوں یہ کونڈی کے اوپر لگاتے ہیں ویورز کو یہ دکھائے جائیں کینچوے ہاں دکھاتے ہیں ویورز کو میں چارچے سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ کانا جو لگایا ہوئے اس نے یہ آہستہ آہستہ ڈوب رہا ہے مطلب یہ جیسے یہ ڈوبے گا مطلب یہ چال ہو رہی ہے نمان بھائی اس کا ایک پورا طریقہ کارٹو بتا رہے ہیں مطلب اس کانے کا کیا فائدہ ہے اور اس کے آگے کیسے وہ مطلب لگایا جاتا ہے زیشان بھائی میں اس کا سمجھاتا ہوں یہ پروسیجر جو ہے اس کا کونڈی کے اندر جو کینچوے لگاتے ہیں تو مچھلی جیسے ہی کینچوے کھانے آتی ہے تو کانا ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے پانی کو پر تہتا رہتا ہے تو جیسے ہی مچھلی تھوڑا سا اس کو کھانے آتی ہے تو یہ وائیبریٹ کرتا ہے اور نیچے جیسے اب وائیبریٹ کر رہا ہے یہ دیکھیں ویورز کو دکھائیں وہ لگا نہیں ہے بچ گیا جیسے اس کو کھانے آتا ہے کانا اوپر نیچے ہوتا ہے تو جو شکار یہ ہوتا ہے اس کو کھانچ لیتا ہے تو وہ حکم اڑ جاتی ہے مچھلی یہ دیکھیں یہ بھی ایسے ہی اس نے لگایا ہوا میں دکھا رہتا ہوں ان کو یہ دیکھیں یہ لگا ہوا ہے آپ کو ہم دکھائیں کھانچوہ لگا ہوا ہے کونڈی کے اندر سے اس بندے نے کہا میں کسی اور کسی ہم کی مچھلی پکڑ رہا ہوں یہ زیشان بھائی ہوتی ہے نانگ کی طرح ایک مچھلی ہوتی ہے سانف کی طرح تو اسے سرائکی میں ہم کہتے ہیں نانگ مچھلی ملہب علیہ دہ علیہ دہ مچھلی پکڑنے کے لیے علیہ دہ علیہ دہ طریقے ہوں گے ایسے ہی ہے ان کے پاس یہ دیکھ لیں اس نے ایک نٹ لگایا ہوا نیچے اس نانگ مچھلی جو کہتے ہیں نا ہم سرائکی میں ایک دوسرا انکل بھی ملے ہے اس کا بھی ہم وزٹ کراتے ہیں ان کو بھئی یار اس کے پاس بھی کچھ پکڑا ہوا ہے اس نے یا نہیں تو نمان بھئی آپ ہمیں یہ دکھائیں ویورز کو یہ دیکھیں کینچوے اچھا یہ کاٹ نہیں سکتے آپ کو ہاتھ پہ نہیں نہیں زیشان بھائی ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا میں نے خود بھی شکار کیا ہے کتنے دفعہ نمان بھئی کبھی خود شکار کر کے ان کو دکھایا جائے ہاں زیشان بھائی انشاءاللہ یہ ویورز کو دکھائیں گے ہم خود شکار کر کے بھی کیونکہ یہ کنڈی ہے جو آپ دکھا رہے ہیں ہاں جی یہ کنڈی ہے یہ دیکھیں جی یہ روٹی ہے روٹی بھی ساتھ لگاتے ہیں زیشان بھائی ٹھیک ٹھیک کینچوہ ضروری نہیں ہے یہ روٹی بھی لگاتے ہیں ساتھ نمان بھئی ہمارے ویورز نے بہت انجوائے کیا آپ کی ویڈیو میں آپ نے جوہنا بہت انٹرٹین کیا اور ہم نے بھی کوشش کی اپنے ویورز کو انٹرٹین کرنے تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ